اب پنڈیت رام پرشاد بسمیل جی کے پریوار کے ساتھ کیا ہوا ہم اس کو جانیں گے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے پنڈیت رام پرشاد بسمیل جی بار بار کہتے تھے کہ یہ سچ ہے کہ موت ہم کو مٹا دے گی ایک دن لیکن نام ہمارا مٹایا نہ جائے گا آجاد ہم کر نہ سکے اپنے ملک کو تو بسمیل یہ موہ خدا کو دکھایا نہ جائے گا پنڈیت رام پرشاد بسمیل جی کے پریوار میں ان کی ماں ان کی بہن رہی ان کا چھوٹے بھائی کو ٹی بی ہو گئی ڈوکٹر کے پاس لے کر گئے گلام بھارت میں تو ڈوکٹر نے کہا دو سو روپے کی ویوستہ کرو وہ دو سو روپے کی ویوستہ نہیں کر پائے تو ان کے چھوٹے بھائی کی موت ہو گئی ان کی بہن شاستری دیوی جو پنڈیت رام پرشاد بسمیل جی کے کرانتی کاری کاریوں میں لگاتار ساتھ دیتی تھی جب کبھی ان کو بندو کے لانی لے جانی ہوتی تھی تو اتر پردیش میں اس سمیں گھاگرہ پہنتے تھے تو اس گھاگرے کے نیچے اپنی ٹانگوں سے بندوک باندھ کر کیونکہ آدمیوں کی تو تلاشی لیتے تھے تو وہ اپنی ٹانگوں سے بندوک باندھ کر ریلویس شیسن سے یا کہیں بھی پولیس کے پہرے سے باہر احتیار نکالنے ہوتے تھے تو نکالنے کا کام کرتی تھی شاستری دیوی ان کا نام تھا ان کو لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے پڑے مندر کے باہر بیٹھ کر فول بیچنے پڑے ان کی ماں کو ان کی بہن کو اس سمیں لوگوں کے گھروں میں جا کر اس سمیں بجلی والی چکی نہیں ہوتی تھی تو ہاتھ سے پسائی ہوتی تھی تو ہاتھ سے پسائی کرنے کا کام کرنا پڑا اتنے سنگھرش اتنے دکھ پنڈت رام پرشاد بسمیل جی کے پریوار نے جھیلے یہ جی پنڈت رام پرشاد بسمیل جی اپنے سکھ سویدھاؤں کو دیکھتے تو آرام سے اپنا جیون بہت آنند سے گجر بسر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے سارے سنگھرشوں کو بھی سویکار کیا اور پنڈت رام پرشاد بسمیل جی یہی یہی سنگکلپ تھا کہ بھارت ہمارا بھارت وشیو گروہ بھارت بنے ہمارا بھارت آدرش بھارت بنے